اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مذر ملی تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے میسز شہزاد نے بھیجی ہے امریکہ سے انہیں لکھا کہ مذر سر بہت رسا پہلے یہ میں نے کہانی پڑھی تھی اور سنی بھی تھی لیکن میری خواہش ہے کہ اس کہانی کو آپ کے لفظوں سے سنوں جس طرح آپ سما بانتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو یہ اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی ہورر سٹوری ہے کہ میری خواہش ہے آپ ہی اس کو پروگرام میں شامل کریں امید ہے لوگوں کو بھی پسند آئیں گی تو کہانی میں نے پڑھنے شروع کی کہانی کے جب میں اینڈ میں پہنچا تو مزہ آیا مجھے واقعی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہورر بھی ہے اور بہت مزے گی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں تو کوشش کروں گا اچھا یہ ایک سچی بات ہے کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں نے ایسے آگے پیچھے کر کے سنائی ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو اپنے لفظوں میں ڈھالوں اور منظر کشی کروں لیکن کچھ لکھی ہوئی اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ میں کہتا ہوں جو لفظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہانی میں وہ لفظ بہترین انتخاب ہے تو میں گھبراتا ہوں ایسی کہانی کو سناتے ہوئے کہ کہیں اس کے لفظوں کا ہیر پھیر کر کے میں ایسا نہ ہو کہانی کا حق ادا نہ کر سکوں کہانی امریکہ کے ایک ایسی جنگل کی ہے جہاں ہر طرف درخت ہی درخت ہیں ایسا درختوں کا سلسلہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے جہاں میرے جیسے بندگاہ دل کرتا ہے کہ میں وہاں پہ رہوں میرا ایک لکڑی کا بنا ہوا گھر ہو اور وہاں پہ میں وقت گزاروں لیکن وہ بہت خوفناک ہوتا ہے رات وہاں پہ سپیشٹی خوفناک ہوتی ہے کہ جانور وہاں پہ پائے جاتے ہیں سام بچھو تو عام سی بات ہے ریچ اور مونٹین لائن بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ بھی ایک ایسی ہی سڑک تھی ایک ایسی سڑک جس سے ٹریفک تو گزرتی تھی لیکن ٹاما 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 مطلب بہت کم کاریں جیپیں سپورٹس گاڑیاں بسیں سب گزرتی تھی لیکن یہ ایسی سڑک نہیں تھی کہ جو ہر وقت رواں دمار ہے ضرور ایک راستہ تھا جو ایک کونہ یہاں سے گاڑیاں سٹارٹ ہوتی تھی اور جنگل شروع ہو جاتا تھا لیفٹ اور رائٹ درخت ہی درخت ہوتے تھے اس انداز میں درخت کے پہاڑ کو کٹ کے اس سڑک کو تو بنا گیا تھا لیکن اب بھی دونوں سائیڈوں پہ کھڑے درخت اپنے پتوں کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کھڑے تھے کہ اس درخت کے اوپر چھاؤں سی بنا دی تھی جتنی بھی دھوپ ہوتی اس سڑک سے گزرتے ہوئے بہت کم کوئی ٹکڑا سڑک کیسا آتا جہاں پہ سورج کی کرنے پڑ رہی ہوتی ورنہ عموماً درختوں نے جو اوپر سے ڈھانپا ہوا تھا تو چھاؤں میں ہی یہ درخت رہتی تھی اسی ویران سڑک پہ اور تو کچھ نہیں تھا سوائے ایک سرائے کے ایک ایسا سرائے جو بلکل اسی سڑک سے گزرتے گزرتے ایک جگہ ایسی آتی تھی سڑک کے سیدھے ہاتھ پہ بہاڑ اس طرح کا تھا وہاں پہ درخت بھی تھوڑے سے کم تھے تو وہیں پہ ایک پرانی بنی ہوئی امارت ایک ایسی امارت جس کو دور سے ہی دیکھ کے لگتا تھا جیسے کوئی بھوت بنگلا ہو پرانے وقتوں کا بھوت بنگلا اس سڑک کے کنارے ہی ایک بورڈ لگا تھا اور اس بھوت بنگلے کا نام اس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا پر سکون سرائے یہاں آپ کو لذیذ کھانوں کے علاوہ آرام دے کمرے بھی رہنے کے لیے میسر ہیں اب یہ ان مسافروں کے لیے بورڈ تھا جو دور سفر کر کے آتے ہوئے تھگ گئے ہیں تو یہاں پہ رکیں رات بھی گزاریں اور ایک مزہدار قسم کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور پروپرائیٹر کا نام تھا مینہ آنٹی یہ کردار نام سب وہی ہیں اس ایٹیز جس طرح انہیں کہانی بھی بھیجئے ہیں مینہ آنٹی لیکن انہی دنوں وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ پولیس کا ڈاکووں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور پولیس ان کا تاقب کرتے کرتے ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں پہ ایک ڈاکو پولیس کی گولی کی نظر ہو کے وہیں پہ مر گیا دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ انہی درختوں انہی سرائے کے ارد گرد کہیں ربوش ہو گیا تھا اور پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی اس کی سرچ جاری تھی ساتھ ساتھ میں ذرا صبح صبح کا ٹائم ہے سب سو رہے ہیں تو میں نے چاہے بھی ساتھ پیلو تو پولیس اس ڈاکو کو ڈھونڈ رہی تھی ایک تو مر گیا تھا جو ایک فرار ہو گیا تھا آپ اس سرائے کی طرف بڑھیں جس کا نام پرسکون سرائے تھا اس بورڈ کو عبور کرتے ہی جب آگے اس بیلڈنگ کے آپ قریب پہنچتے ہیں تو باہر کی لکڑی کو دیکھ کے لگتا ہے بہت پہلے اس بیلڈنگ کو تعمیر کیا گیا تھا اب تو بہت ہی خوفناک سی ہو گئی تھی جتنی یہ ڈراؤنی جتنی یہ خوفناک تھی صرف ایک چیز اس کی کمال تھی جو لوگ بھی اس سرائے میں قیام کر چکے تھے یا کھانا کھا چکے تھے ایک بات سے واقع تھے مینہ آنٹی کے ہاتھ کا بنا ہوا لذیز کھانا اب جیسے اس سرائے کے مین دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا جس طرح گھروں میں ٹی وی لاؤنج ایک حال سا ہوتا ہے ایک بہت بڑا حال سا تھا پرانی تین چار میزیں پڑی ہوئی تھی اور ان میزوں کے اردگرد کرسیاں سری کے ایسے لگائی گئی تھی کرسیوں اور میز کو دیکھ کے لگتا تھا پرانے وقتوں میں ہی کبھی یہ کرسیاں اور میزیں تیار ہوئی تھی جو اب اس پلڈنگ کی طرح یہ بھی وہ سیدھا اور پرانی ہو چکی ہیں سیدھے ہاتھ پہ کمرے بنے ہوئے تھے وہ کمرے کہ اگر کوئی مسافر تھک گیا ہے گاڑی لانگ ڈرائیو کرتے کرتے تو یہیں باہر گاڑی پار کرے اور ان کمروں میں رات گزار سکتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہی ایک ٹی وی رکھا تھا بلیک ان وائیڈ ٹی وی اپنے دور کا وہ بلیک ان وائیڈ ٹی وی جس کے آگے سے بقیدہ لکڑی کو ہٹایا جاتا تھا اور جب وہ آن ہوتا تھا تو بلیک ان وائیڈ ٹی وی چلنا شروع ہو جاتا تھا اس کی نیچے چار لکڑی کی ٹانگیں بھی تھی لیکن وہ اس انداز میں چلے جا رہا تھا جیسے آج بھی بہترین آواز اور اس کی اس بلیک ان وائیڈ ویڈیو کو دیکھے لگتا نہیں تھا یہ بہت بسیدہ اور پرانا ہے یقینا پرانے چیزیں بہت اچھی تھیں اس تھی آج بھی وہ اپنی بہترین حالت میں تھا اور اسی کے بالکل سامنے بلی بیٹھی اس انداز میں اس ٹی وی کو دیکھی جا رہی تھی جیسے وہ خبریں سن رہی ہو اور اس کو سمجھ آ رہی ہو اور وہیں پہ ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی ایک ڈاکو مارا گیا اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس نے کالے کلر کی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی ہے داڑھی اس کی بڑھی ہوئی ہے بال اس کے الجھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس اسلا بھی ہے جو بھی پولیس کو اس کے بارے میں انفارم کرے گا بتائے گا تو اس کو دس لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا اور وہ سامنے بیٹھی بلی اتنی غور سے اس خبر کو سن رہی تھی جیسے اس کو سمجھ آ رہی ہو اور بالکل سامنے ہی کیچن تھا اس کیچن کے اندر الجھے بالوں دھلکتی عمر موٹا سا جسم بھاری بھرکم آنٹی مینہ اپنے کیچن میں کھڑی کھانا بھی پکا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کافی ٹائم ہو گیا ہے مسافر نہیں آئے کھانا تقریباً جو گوشت تھا وہ ختم ہونے والے تھا وہ ابھی ابھی فریج کھول کے آئیں تھی تو ان کو لگا تھا کہ فریج میں اب گوشت باقی نہیں رہا وہ انتظار میں تھی گوشت کا بندوبست ہو جائے اور وہ یہ سوچ کے خوش ہوتی جا رہی تھی جو بھی اس پرسکون سرائے میں آتا تھا کھانا کھاتا تھا تو کہتا تھا اتنا لذیذ کھانا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہاں ایک چھوٹی سی مہک ایک عجیب سی مہک اس کھانے میں سے آتی تھی وہ اس کی شکایت ضرور کرتے تھے کہ مینہ آنٹی آپ کے کھانے میں سے ایک عجیب مہک آتی ہے لیکن وہ مہک بھی اس لمحے بھول جاتی ہے جب موں میں لکمہ جاتا ہے تو اتنا زبردست ذائقہ آتا ہے پوری تھکاور دور ہو جاتی ہے سفر کی اور لگتا ہی نہیں جنگل کے ایک ویرانے کے اندر ہم ایک بھوت بنگلے میں موجود ہیں ایسے لگتا ہے کسی شاندار فائیو سٹار ہوتل کے اندر ہم لذیذ کھانا کھا رہے ہیں اور آنٹی مینہ اس سوچ کے خوش ہوئی جا رہی تھی کہ میرے ہاتھوں کا کھانا جو بھی ایک دفعہ کھا کے جاتا ہے دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے گزرتے ہوئے میرا کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا اس پرسکون سرائے کی شام ہوتے ہی جیسے اندھیرہ پھیلتا تھا تو پیلے رنگ کا بلب باہر جو مینہ آنٹی نے لگایا تھا وہ جل جاتا تھا اور احساس دلاتا تھا اندر کوئی ہے اور اس کی چمنی سے نکلتا ہوا دھوانہ ہر طرف خوشبو پھیلاتا تھا کہ لذیذ قسم کا کھانا تیار ہو رہا ہے اور آنٹی بھی انتظار میں تھی کہ کوئی مسافر آئے گوشت کا بھی بندوبت ہو سکے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا ایک دم سے لوگ آ جاتے تھے اور کھانا کم پڑ جاتا تھا لیکن آنٹی ایسی کھانا پکانے میں مست رہتی ان کو اتنا اچھا لگتا تھا یہ کھانا پکانا کہ وہ پھر بنا دیتی اسی لمحے اور تیار کر دیتی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آتا ہی نہیں تھا کئی کئی دن گزر جاتے تھے کوئی بھی مہمان نہیں آتا تھا آنٹی بھی کھڑی یہی سوچ رہی تھی پتہ نہیں کب مہمان آئے گا کہ تب ہی اس پرسکون سرائے کا دروازہ کھلا وہ جو بلی سکون سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی بلیکن وائی ٹی وی ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی گردن اسی سمت گھمائی جس سمت سے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا اور وہ شخص جو اندر داخل ہوا تو مینہ آنٹی بھی اس کی طرف مخاطب ہوئی بلی اس انداز میں کھڑی ہو گئی تھی اپنی آگے والی ٹانگوں پہ جیسے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ چلتا ہوا اب بلی کے پاس آیا تو ایسے رکھ سا گیا اس کا انداز بلی کا بتا رہا تھا جیسے وہ اس شخص پہ حملہ کر دے گی تو آنٹی نے بلی کی طرف دیکھا اور کہا گھبرائیے مت یہ میری لیلہ ہے نئے شخص کو دیکھ کہ ایسے چونک سی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گی وہ شخص بولا اس کی آنکھیں بہت عجیب سی ہیں مینہ آنٹی نے کہا ہاں جی ایک آنکھ سبز کلر کی تھی اور ایک آنکھ نیلے کلر کی اور یہ عجیب سی بات تھی مینہ آنٹی بولی صحیح کہا آپ نے اس کی ایک آنکھ سبز اور ایک نیلی ہے واقعی یہ عجیب سی آنکھیں ہیں لیکن میری یہ بیسٹ فرنڈ ہے آپ کا نام کیا ہے وہ آج نبی شخص بولا میرا نام گمان ہے مینہ آنٹی بولی گمان یہ بہت عجیب سا نام ہے وہ شخص بولا بالکل آپ کی بلی کی طرح عجیب نام ہے جیسے اس کی آنکھیں عجیب ہیں ویسے ہی میرا نام بھی عجیب آپ کو لگ رہا ہے آنٹی کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی کہا خیر بتائیے کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی وہ آنٹی سے بولا مجھے رہنے کے لیے کمرہ چاہیے اور میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں آنٹی نے کہا ٹھیک ہے یہ سامنے کمرے تین جو تمہیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو بھی کمرہ پسند کرنا چاہو پسند کر سکتے ہو تمہارے خوشکی سمتی کہ کوئی بھی کمرہ بک نہیں ہے سارے خالی ہیں اس لئے میں تمہیں آپشن دے دیتی ہوں جو بھی تمہیں بہتر لگتا ہے تینوں کو دیکھ کے اپنے لیے ایک پسند کر لو وہ شخص چلتا ہوا کمرہوں کی طرف چلا گیا کہ کمرے دیکھ سکے اور آنٹی اپنی لیلہ کی طرف دیکھ کے ایک عجیب سی زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائیں اور جیسے سرگوشی کی لیلہ کے ساتھ شکار آ گیا کھانے کا بندوبست ہو جائے گا وہ جو گوشت ختم ہو گیا ہے فریج خالی ہو گیا ہے دیر سارا گوشت آ جائے گا تو آنٹی اس شخص کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا شروع ہو گئی اور اس بسیدہ سی ٹیبل کو سجانے میں لگ گئی اپنا گوشت جو اس نے بنا رکھا تھا جو ختم ہونے والا تھا وہ لاکہ اس نے ٹیبل پہ سجا دیا وہ شخص بھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے دیکھ کے واپس آیا اور آنٹی کو اشارہ کر کے کہا مجھے وہ کونے والا کمرہ پسند ہے آنٹی نے کہا مجھے پتا تھا تم جیسے چھپتے ہوئے لوگ ایسے کمروں کا ہی انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ وہ چھپ کے رہ سکیں اور مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تو وہ اسی چھپے ہوئے کمرے کا انتخاب کرو گے تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ سکے خیر یہ جو شرٹ ہے کالی اس کو بدل لو تو ایک دم سے چونکا اور کہا کیوں میں اپنی مرضی سے اپنی پینٹ چیزیں بدلتا ہوں میں کیوں بدلوں اس کو آنٹی نے کہا یہ میرا سرائی ہے مینا آنٹی کا سرائی یہاں میری مرضی چلتی ہے میں نہیں چاہتی کوئی تمہیں اس ہولیے میں دیکھ لے یہ بلیک پینٹ اور یہ بلیک شرٹ کیسی پینٹ میں ہی سو گے اور کیسی طرح جینز میں ہی تم سو جاتے ہو تو وہ بولا یہ پینٹ میں سونا کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خلاؤں میں گھور رہا ہو جو زندگی کو کھیل سمجھ لیتے ہیں زندگی ان کو بہت دوڑاتی ہے وہ بہت فلسفیانہ باتیں کر رہا تھا جو زندگی کو کھیل سمجھ لیتے ہیں زندگی ان کو بہت دوڑاتی ہے بہت تھکاتی ہے پتھر بنا دیتی ہے مگر جیتنے نہیں دیتی میں بھی انسان سے پتھر بن چکا ہوں اور اب تو بولتے بولتے گمان خاموش ہو گیا مینا آنٹی بولی اور اب تو اور اب تو شاید کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اور وہ خلاؤں میں گھورنا شروع ہو گیا آنٹی کو اس کی باتوں سے احران ہو رہی تھی کہ یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہا ہے تو آنٹی نے کہا اوکے 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 جو تمہیں پہننا ہے پہن کے سو کھانا تیار ہے مینا آنٹی کے ہاتھوں کا لذیذ کھانا جس کی دنیا بھر تعریف کرتی ہے یہ وہ لذیذ کھانا تھا جس کا میں نے آپ کو پہلی بھی کہا تھا لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے سوائے ایک گلہ تھا کہ اس میں ایک عجیب سی مہک آتی ہے باقی بہترین ہی ہوتا تھا لذیذ ترین اور آنٹی بھی اپنے کھانے کی دوبارہ سے تعریف کرنا شروع ہو گئے کہ مینا آنٹی کے ہاتھ کب ہو لذیذ کھانا کھاؤ فائیو سٹار ہوتل بھی نہیں ملتا بھول جاؤ گے زندگی میں ایسا کبھی کھانا کھایا ہے شروع کرو آنٹی نے ایک پلیٹ اس کے آگے کر دی اس نے آرام سے پلیٹ کو ایسے واپس آنٹی کی طرف کر دیا آنٹی نے کہا کیا ہوا تو وہ شخص بولا مجھے یہ کھانا نہیں کھانا آنٹی دوبارہ اس کی طرف دیکھتا رہی تھی اور بولی کیوں نہیں کھانا گمان تم کفر کر رہے ہو مینا آنٹی کے کھانے کو دور کر رہے ہو اپنے سے جس کو دنیا ترستی ہے کھانے کے لیے وہ جو خلاؤں میں تک رہا تھا اس نے مینا آنٹی کی طرف دیکھا اور کہا میں آدم خور نہیں ہوں مینا آنٹی ایک دم سے چونکی اور کہا کیا بکواس ہے کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا مجھے پتا ہے جو گوش سامنے رکھا ہے یہ انسان کا پکا ہوا گوشت ہے ایک دم سے مینا آنٹی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس شخص سے مقاطب ہوئی تو کیا کہنا چاہ رہے ہو کون سے انسان کا گوشت ہے یہ گوشت ہے نارمل سا اس نے کہا جو بھی مسافر یہاں اکیلہ آیا وہ واپس نہ جا سکا کتنے لوگوں کو آپ نے یہاں پہ زبا کیا اور اس کا سر اور ہڈیاں کیسے رات کے ٹائم جا کے پیچھے وہ جو ندیسی بہتی ہے اس کے ساتھ جو پہاڑ ہے وہاں پہ دبا دی میں تو یہ بھی جانتا ہوں جتنے لوگوں کو آج تک جو محک آتی تھی جس پہ وہ کہتے تھے عجیب سی محک ہے یہ انسانی گوشت کی محک تھی انسانی گوشت آپ اس انداز میں پکاتی تھی کہ لذیذ ترین ان کو لگتا تھا اس لیے اب آج تک یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ایسا گوشت دنیا میں نہیں کھایا کیونکہ وہ انسانی گوشت تھا اس سے پہلے انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا میں تو ان لوگوں کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے تھے آج تک جن کو آپ کاٹ کے ان کا گوشت بنا کے لوگوں کو کھلا چکی ہیں شاید آپ کو خود بھی نہ پتا ہو لیکن میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو آپ نے پکا کے لوگوں کو کھلایا ہے آنٹی جو یہ سب سن رہی تھی وہ ہار ماننے کو تیار ہو گئیں کہ یہ شخص پہلا شخص تھا زندگی میں جو یہ سب کو جانتا تھا وہ آنٹی کی ایک لمبی سی ناک جو چونج کی طرح ناک تھی وہ ایسے ایسے اپنی ناک کو کرنا شروع ہوگی پریشانی کی حالت میں الجھے ہوئے بال جو پہلے ہی الجھے تھے وہ ان کو ہٹانا شروع ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور ہار مانتے ہوئے کہا کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ سب تم کیسے جانتے ہو اس نے کہا میں سب جانتا ہوں تو ایک دم آنٹی کو لیس لگا جیسے وہ پکڑی کی ہے ان کی چوری پکڑی کی ہے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے مجھے اپنا پتہ پھینکنا چاہیے تو آنٹی ایک دم سے بولی تو اگر میں ایسا کرتی ہوں تو تم کیا ہو فرار ہوئے ہوئے ڈاکو جس کا ہر جگہ پہ اعلان ہوا ہے کہ وہ ڈاکو فرار ہو رہا ہے فرار ہو گیا ہے ایک مارا گیا ہے میں ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ شرڈ تو بدلو وہی کالی پینٹ وہی کالی شرڈ وہی الجے ہوئے بال وہی بڑی ہوئی شیو تو میں دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی یہ وہی مفرور ڈاکو ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے کہا ہاں میں وہی مفرور ڈاکو ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا میں یہاں رہنے آیا ہوں اگر تم میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دوگی تو ایک بات ہی یاد رکھنا جو میں نے تم سے کہا ہے کہ کتنے لوگوں کو پکا کے تم نے کھلایا ہے ان کی ہڈیاں بھی برامت کرا دوں گا کہ کہاں دفنائی ہیں تم نے ہڈیاں اور ان کے سر کہاں پہ دفنائی ہیں کیونکہ سر تم نے نہیں پکایا ان کے ان سب کو میں پولیس کو بتا کے برامت بھی کرا دوں گا تو اس لیے بہتر ہے اپنے موں کو بند رکھنا میں نے یہاں پہ دو تین دن رہنا ہے اور میرے معاملات میں مداخلت مت کرنا میرے آنٹی بولی میں تو پہلے ہی جان گئی تھی جس کا نہ کوئی بیگ ہے نہ کوئی سامان ہے ایسے موں اٹھایا گیا ہے یہ مفرور ہی تھا اب ان کو شدید غصہ آ رہا تھا لیکن ان کا بس نہیں چل رہا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں سونے جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے وہ اٹھا اور چلتے ہوئے جس کمرے کا انتخاب کر کے آیا تھا وہ مفرور ڈاکو اس کمرے کی طرف چلا گیا اور آنٹی پیچھے بیٹھے تل ملا رہی تھی ہاں یہ سچ تھا جب کبھی کوئی بھی اکیلا مسافر اس سرائے میں جس کا نام انہیں پرسکون سرائے رکھا تھا رہنے کے لیے آیا تھا تو اس کو واقعی پرسکون کر دیتی تھی نہ صرف مار دیتی تھی بلکہ اس کے جسم سے جتنا بھی گوشت ہوتا وہ نکال لیتی تھی اور جو ہڈیاں اور جو سر بچتا تھا وہ ایسی احتیاط سے کہ جب اس چنگل میں رات کو تاریکی اور سناٹا چھا جاتا تھا جانور بھی جو رات کو بول رہے ہوتے تھے جھینگڑ وہ بھی شاید کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوتے تھے تو رات کے دو تین بجے وہ منظر کو دیکھ کے خاموشی سے نیچے جاتی تھی اور اس جس جگہ پہ وہ درخت کم تھے اور یہ ایک بھوت مگلہ سا ایک پرسکون سرائے سا بنا ہوا تھا اس کے بلکل پیچھے ایک بہت بڑی دریا سا بہتتا تھا اسی کو نیچے وہ اتر کے ایک ایسی جگہ پہ دفنا دیتی تھی جس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بھی جا کے اس کو ڈھونڈ سکے وہ اتنا خطرناک راستہ تھا اور وہ راستہ صرف جاتا بھی اسی سرائے سے تھا اور کہیں سے کوئی آنا بھی جاتا تو اس کو اسی راستے کا ہی انتخاب کرنا پڑتا جو اس سرائے کے پیچھے سے جاتا تھا اور ایسا پوسیبل نہیں تھا کہ کوئی جا سکے تو آنٹی بیٹھی سوچ رہی تھی پھر اس شخص کو کیسے پتہ لگ گیا مانا یہ چالاک ہے مانا یہ جو ڈاکو ہے مفرور ہے پولیس سے مقابلہ کر گیا ہے بہت دیز ہے لیکن یہ سب کیسے جان گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی ہڈی کوریڈور میں چھوڑ دی ہو باہر بھول گئی ہوں یا کہیں گر گئی ہو تو آنٹی اسی لمحے اٹھ کے باہر ڈھونڈنا شروع ہو گئی کہیں کوئی ہڈی پڑی مل جائے لیکن ہمیشہ وہ اپنا کام اتنا پرسکون انداز میں کر کے آتی تھی کہ کہیں کوئی ہڈی نہیں تھی تو اس شخص کو کیسے پتہ لگ گیا تھا وہ رات سوچتی رہی یہاں تک کہ اگلی صبح وہ شخص جب وہاں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مینہ آنٹی نے اسے پوچھا تمہارے لئے کیا ناشتہ بناوں وہ شخص بولا میں نے آپ سے کہا تھا میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا تو مینہ آنٹی بولی یہ پوچھنا میرا فرض ہے یہ میری سرائے ہے یہی میری روزی روٹی ہے تو وہ شخص تنزیعہ مسکرائیا اور کہا روزی روٹی اس کو آپ روزی روٹی کہتی ہیں انسانوں کو قتل کر کے انسانوں کا گوشت پکا کے لوگوں کو کھلانا یہ روزی روٹی ہے تو آنٹی تنزیعہ فوراً بولی اور تم کیا کرتے ہو تمہارا کیا فیلڈ ہے تم کیسے کماتے ہو تو وہ شخص بولا میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں پیسہ کتنا بھی پیارا ہو جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا ایک لمحے کی چوک ایک لمحے کو چوک ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ میں دل میں سراغ کر دے گی ایک لمحے کو بھی ادھر ادھر اب ہوئے تو گولی آپ کے دل میں سراغ کر دے گی اور دوبارہ سے اس نے جملہ دور آیا ہاں یہ موت کا کھیل ہے گولی دل میں سراغ کر دے گی جب وہ کچھ لمحے کو خاموش ہوا اور کہا لیکن اس کام سے بہتر ہے جو میں اس طرح کما رہا ہوں جان ہتھیلی پر رکھ کے مردہ نہیں کھلاتا انسانی کوشت نہیں کسی کو کھلاتا یہ سننا تھا کہ آنٹی کو ایک دب سے غصہ آگیا اور بولی کیا بکواس ہے یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم صرف اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کرتے ہو کبھی میرے بارے میں سوچا ہے میں نے اپنا حسن اپنی جوالی اس کچن کے نام کر دی ہے جھلستی رہتی ہوں اپنے حسین چہرے کو جھلسا کر رکھ دیا ہے کھانے پکاتے پکاتے یہ حال ہو گیا ہے کبھی اپنی دیکھ بال تک نہیں کر سکی بال علج گئے ہیں چہرے پہ جھوڑیاں پڑ گئی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پکی پکائی ملی ہے میں نے محنت کی ہے اپنے حسن کو جھلسایا ہے اس آگ میں کھانے پکا پکا کے تب ہی دنیا مینہ آنٹی کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں ایسے نہیں ہے میرا حسن اس آگ کی نظر ہو گیا ہے جھلس گیا ہے تو وہ شخص آنٹی کو دیکھ کے اتنی زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا اور کہا حسن اور جھلس گیا اور کہکے لگانا شروع کر دیا ہاں صحیح کہتی ہیں حسن جھلک گیا جھلس گیا ہے یہ حسن اور کہکے لگاتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور پیچھے پھر وہی ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی ابھی تک اس ڈاکو کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے پولیس اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہیں کہ اپنے اپنے گھر کے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھئے کہیں وہ ڈاکو آپ کے گھر میں داخل نہ ہو جائے وہ اسلحہ سے لیسے اطلاع دینے والے کو دس لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا وہ اندر جا چکا تھا پیچھے خبر ٹی وی پہ چل رہی تھی اسی طرح لیکن آنٹی ابھی تک شدید حسن میں تھی کہ وہ ان کو کیا کہ کے گیا تھا ان کے حسن پہ کہکے لگا کے گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ کیا میں نے کیا ہلیہ بنا رکھا ہے واقعی سچ تو کہا ہے میں نے صرف انسان کو گوشتی کھلایا ہے باقی تو محنت کی ہے مجھے کھانا پکانا شوق ہے میں دن رات کھانے پکاتے رہی ہوں یہاں پہ ٹھیر رش جو پڑ گیا ہے کھانا کم نہیں ہونے دیا میں نے پھر سے فریج سے گوشت نکالا ہے پھر سے پکانا شروع کر دیا ہے اور لوگ آ گئے ہیں اور پکانا شروع کر دیا ہے زندگی میں کبھی نہیں ہوا کوئی مجھے یہ کسی کو میں نے کہا ہو کھانا ختم ہو گیا ہے میں نے تو پھر بھی کھانا کھلایا ہے پکا 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 آ کے آ کے کھڑی کھڑی ہو کے میں جھلس کی ہوں واقعی میرا حسن جھلس کیا ہے ایسے کوئی تعریف نہیں کرتا کہ مینہ آنٹی کے ہاتھ کا کھانا دنیا میں لذیذ نہیں ہے ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی لذیذ کھانا نہیں پکاتا اور یہ میرے اوپر ہنس رہا ہے آج بھی مینہ آنٹی کو وہ یاد آ رہے تھے بہت سارے لوگ جو اسی طرح آئے تھے رات رہنے کے لیے اور اس کے بعد واپس نہیں جا سکے تھے پہلی دفعہ ضرور ان کا ہاتھ کپ کپایا تھا لیکن اب تو مدت ہو گئی تھی ان کو یاد بھی نہیں تھا وہ ایسا اس شخص کو آرام سے بیٹھ کے اس کے کچھ جسم کی بوٹیاں بناتی تھی اور ان کی مددگار صرف اور صرف لیلہ تھی وہ ان کی بلی جس کا نام انہوں نے لیلہ بتایا تھا کہ یہ میری لیلہ ہے وہ ان کی مددگار تھی وہ اس کو بھی گوشت کھلاتی تھی اور پکا کے دنیا کو بھی کھلاتی تھی جب وہ رات کو اس کے باقی ہڈیوں اور کردن کو پہلی دفعہ دفنانے گئی تھی نیچی اس دن تو وہ سو نہیں سکی تھی کانپتی رہی تھی لیکن اب تو مدد سی ہو گئی تھی اب تو ایسا لگتا تھا کہ روٹین ہے ان کو بہت خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بھٹکا مسافر آئے اور اس بکرے کو وہ زبا کریں اور اس کا سر اور اس کی ہڈیاں اسی پرسکون سرائے کے پیچھے والے راستے سے نیچے اتر کے جا کے جہاں کئی لوگ اور دفن تھے وہیں وہ دفنا دیتی تھی کبھی ان کو ڈر نہیں لگا تھا پس یہ ان کا کل سرمایہ تھا پرسکون سرائے لیلہ اور ایک بات پہ ان کو فخر تھا کہ جو بھی یہاں ان ٹیبلوں پہ اس بوسیدہ دیواروں سے ٹوٹی پھوٹی لکڑی سے ایک خوفناک سے پرسکون سرائے جس کا انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے جو اصل میں بھوت بنگلے سے کم نہیں تھا اس کے اندر کوئی چیز تھی تو وہ چمنی سے نکلتا ہوا دھوان جو دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا اور جو ایک دفعہ بھی کھا کے گیا تھا وہ ضرور واپس آتا تھا آتے ہی کہتا تھا مینہ آنٹی آپ کے ہاتھ کا بنا پھر سے میں کھانا کھانے آیا ہوں ایسا کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا اور اندر ہی اندر مسکراتی تھی اور کہتی تھی دوبارہ کھا بھی نہیں سکتے ملے گا بھی صرف یہیں آنٹی کے پاس کیونکہ یہ گوشت نہیں انسان کا گوشت ہے اور ادھر وہ اندر کمرے میں گمان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ رہا تھا اپنے اس زندگی کے لمبے سفر کو جو اس نے تیہ کیا تھا وہ سوچ رہا تھا وہ جب ایک چھوٹا بچہ تھا پہلی دفعہ اس نے اپنے ایک کلاس فیلو کی جیومیٹری بکس چوری کیا تھا وہ بہت ڈھرا ہوا تھا کسی کا بھی اس پہ شک نہیں گیا تھا اس کے پاس جیومیٹری بکس نہیں تھا پورات ساری سو نہیں سکا تھا اس خوف سے لیکن جب کچھ دن گزر گئے اور کسی کو بھی اس پہ شک نہیں ہوا اور وہ اس جیومیٹری بکس اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کو اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو زبردست ہوا کسی نے بھی اس پہ شک نہیں کیا اور وہ ایسا کر سکتا ہے اسی طرح وہ پھر اپنے سکول کے مختلف جو اس کے دوست تھے کلاس فیلو تھے ان کی اسی طرح چیزیں چرا لیتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا پھر کس طرح اس نے اپنے گھر کے اندر پیسے چرائے تھے اور ایک دن پکڑا بھی کیا تھا اس کو باپ نے بہت مارا تھا لیکن اب اس کو مزہ آ چکا تھا وہ کرتا گیا یہاں تک کہ والد نے اس کو کہہ دیا کہ اب اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو گھر سے نکال دے گا وہ ابھی چھوٹا سا تھا پھر بھی باز نہ آیا تو آخر والد نے اس کو وہاں سے نکال دیا وہ اپنی زندگی کو سوچ رہا تھا جب گھر سے نکلا تو کیسی خوفناک زندگی تھی لیکن کمان سوچ رہا تھا کہ میں رکا نہیں میں اور کرتا گیا ایسا کرتا گیا کہ پھر کوئی دوست بھی جو بنے وہ اس انداز کے بنے وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور دوستوں نے انہیں مل کے کرنا شروع کر دیا کرتے کرتے جرم کی دلدل میں وہ ایسا پھستا گیا کہ کب ایک ڈاکو بن گیا اس وہ نہیں جانتا تھا اب اس کے پاس واپسی نہیں تھی اب صرف ایک ہی راستہ تھا وہ ڈاکو بن کے کمائے یا پھر کسی دن کسی گولی کا شکار ہو جائے اپنی اس زندگی کو سوچتے ہوئے واقعی وہ دکھی ہو رہا تھا اور خلاؤں میں سوچتا جا رہا تھا کہ کیسا سفر تھا زندگی کا جو اس نے تیہ کیا آج اس کو اپنی ہر وہ چوری ہر وہ جرم ہر وہ ڈگیتی سب یاد آ رہا تھا کہ یہ کیا کیا میں نے کس طرح کیا اور وہ اپنے کیے پہ آج تھوڑا سا شرمندہ بھی تھا عجیب سا تھا لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ واپس لوٹا سکتا ان لمحوں کو جو گزر چکے تھے واپس لا سکتا بس وہ باہر نکلا تھا اور مینہ آنٹی نے اسے ناشتے کا پوچھا تھا اور وہ واپس اندر آ گیا اور اس کے بعد سارا دن وہ کمرے میں رہا اپنی زندگی کو سوچتا رہا جانتا تھا مینہ آنٹی پولیس کو فون نہیں کرے گی وہ خوف زدہ ہو گئی ہے اس بات سے کہ اگر وہ پولیس کو فون کرے گی تو وہ جانتی تھی کہ یہ میرا راز اگل لے گا وہ راز جو گمان کو پتا تھا آنٹی انسانوں کا گوشت کھلاتی تھی اور وہاں وہ کرتی ہوئی مینہ آنٹی جو سوچ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا اپنے حسن کو برباد کیا جھلسا دیا اپنے چہرے تک کو آگ پہ کھڑے ہو گیا آگ بنا بنا گئی میرے بارے میں ایسی باتیں کر گیا ہے وہی اس رات سو نہ سکی اور جب صبح اٹھی تو فیصلہ کر چکی تھی آج بڑی مدت بات مینہ آنٹی نے اپنے بالوں کو باندھا ان بالوں کو جو چڑیل سے الچے ہوئے عجیب سے بال لگتے تھے ان بالوں کو باندھا آج انہوں نے اپنی آنکھوں میں کاجل پہنا آج انہوں نے اپنی ہونٹوں پہ ریڈ کلر کی لال کلر کی لپسٹک تک لگائی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بناو سنگھار کرتی رہی وہ بات ان کے دل میں خوب سی کہی تھی کیونکہ وہ جاتے ان کو کہ گیا تھا آپ آدم خور چڑیل ہیں ایسی چڑیل جو انسانی روپ میں ہوتے ہوئے انسان کو کھا جاتی ہے پکا کے کھاتی بھی ہے لوگوں کو کھلاتی بھی ہے تو وہ شیشے کے آگے کھڑی یہی سوچ رہی تھی میں آدم خور چڑیل نہیں ہوں میں انسان ہوں بہت خوبصورت انسان ان اپنے آپ کو بناو سنگھار میں مصروف رکھے ہوئے تھی آج صبح سے لائٹ بھی کہی ہوئی تھی انہوں نے وہ جو گھر چاروں طرف سے بند سب اور سکون سرائے تھا جو اصل میں بھوت مگلے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے اندر مومبتیاں جلا رکھی تھی روشنی کے لیے آج وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ جو آیا ہے مسافر واپس تو نہیں جانے دوں گی اس کو جانے بھی کیسے دوں میرے راز سے واقف ہے یہ باہر چلا گیا تو دنیا کو میرا راز پتہ لگ گیا جانے تو اس کو بھی نہیں دوں گی یہ جو میرا فریج خالی ہے اسی کے جسم سے گوشت سے بھرے گا اور میں لوگوں کو کھلاؤں گی وہ پورا فیصلہ کر چکی تھی وہ لپسٹک لگاتے ہوئے تنزیہ مسکرہ بھی رہی تھی ان کے چہرے پہ شیطانی مسکرہت تھی یہ سوچ کے کہ آگے وہ کیا کرنے والی ہیں اس کے بعد جب وہ تیار ہو چکی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بھی باہر نکل رہی دیکھا گمان باہر آ گیا ہے مینہ آنٹی نے مسکرہت کے ساتھ کہا گوڈ مارننگ گمان نے آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو مینہ آنٹی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا ایک مگہ اس کے آگے کر دیا یہ لو صبحوں کی کافی کافی کو اس نے دیکھا آنٹی کو دیکھا تو ایک دم گمان کے موں سے نکلا کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا مطلب ہے اس بات کا آنٹی کو ایک دم سے غصہ آگیا کس بات کے قتل کرنے گرادر میں تمہیں گوش تھوڑا کھلا رہی ہوں جو تمہیں قتل کرنا ہے یہ تو کافی ہے جو میں تمہیں پلا رہی ہوں گمان بولا قتل کرنے کا ارادہ تو آپ کا ہے اپنی اداؤں سے آج آپ کی اداؤں کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے بجلیاں گرانا چاہتی ہیں میں قتل کرنا چاہتی ہیں تب آنٹی کو لگا ہو 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 وہ میری اداؤں پہ کہہ رہا ہے تو آنٹی خوش سی ہو گئی شرما سی گئی اور کہا بیٹھو گمان کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا آنٹی بھی بیٹھ گئی اور کہا تمہیں کچھ بھی نہیں کھایا دو تین دن ہو گئے ہیں آج تیسرا دن ہے تمہیں آئے ہوئے کچھ تو کھا لو تو میں نے یہی سوچا تمہارے لیے میں کافی بناوں اور کافی کا کپ اس کے آگے کر دیا اور دل ہی دل میں مسکرہ رہی تھی کہ یہ میرا پلان اے ہے اس کافی کو یہ پیے گا اور تو زندہ نہیں رہے گا نہ بھی پیا تو اگلا پلان بھی ان کا تیار تھا کیونکہ وہ بڑا سا آگ کے اوپر چولے پہ آگ کے چولے پہ وہ بڑا سا کڑا سا پانی کا رکھ چکی تھی جب وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی میک اپ کر رہی تھی تو اسی وقت وہ پانی بھی چڑھا چکے تھی بہت بڑا کڑا سا تھا جو ایک انسانی جسم کو پکانے کے لیے کافی تھا کہ انسان پورا اس کے اندر گر جائے تو پک جائے گا اور اس کے اندر وہ تیزاب کی بوتل میں سے تیزاب نکال کے بھی تھوڑا سا ڈال چکی تھی جو اس کے وجود کو ہڈیوں کو گوش سے الگ کر دیتا تھا اور یہی ان کا طریقہ تھا وہ ایک بڑا سا برتن ان نے جو رکھا ہوا تھا اس میں وہ پانی ڈال دیتی تھی اور اس میں جب پانی ابل جاتا تھا تو وہ تیزاب بھی ڈال دیتی تھی تاکہ انسان جیسے ہی اس کے اندر گرے تو گرتے ہی اس کا جسم اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے تو آنٹی کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی وہ کافی بناتے ہوئے اس پانی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی جو ابل بھی چکا تھا اور اس کے اندر تیزاب بھی اپنا کام کرنا شروع ہو گیا تھا تو شکار کے لیے پھندہ تیار تھا اب انتظار تھا شکار کا جو آ گیا تھا گڑ مارننے کے بعد اب سامنے بیٹھا ہوا تھا آنٹی نے کپ اس کے سامنے رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا کافی وہ بولا مجھے پتا ہے آپ مجھے گوش نہیں کھلا رہی لیکن یہ جو کافی ہے میں کیسے مان لوں کہ اس کافی میں کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی کافی میں ہی کچھ آپ نے ملا دیا ہو ان نے کہا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو میں کافی میں کیسے ملا سکتی ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کافی میں نہیں ملا سکتی تو ایک کام کرتے ہیں اسی وقت گمان نے وہ کافی کا کانچ کا بنا ہوا کپ اٹھا لیا اور تیزی کے ساتھ مینہ آنٹی کے ہونٹوں کے پاس لے گیا کہ ایک سپ لے لیجیے تو آنٹی نے کہا اس کو پیچھے کرو تم میرے پر شک کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میں نے تمہیں کہا یہ گوش نہیں ہے میں تمہارے لیے اتنی مینہ سے کافی بنا کے لائی ہوں تم اس طرح کی بہودہ باتیں کر رہے ہو مجھ پر شک کر رہے ہو اس نے کہا کوئی بات نہیں آنٹی اگر میں غلط ہوا تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا نہیں ہوگا اور آپ ایک گھونٹ پی لیں گی تو پھر میں بھی پی لوں گا یہی سوچ کے کہ آپ نے میرے لیے واقعی اداوں کے ساتھ ساتھ جلووں کے ساتھ ساتھ کافی بھی بنائی ہے تو پیجیے پیجیے اتنی تیزی سے وہ ہاتھ اس کا آنٹی کے ہونٹوں تک گیا کہ وہ کپ جیسے ہی ٹیچ ہونے لگا مینہ آنٹی کے ہونٹوں کو انہیں زور سے ہاتھ مرا اور کپ زمین پہ گر گیا تو وہ فوری طور پہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترقیبے کر رہی ہوں گی وہ جو انسانوں کو کاٹ کے فریج میں رکھتی ہے کیسے اس کو چھوڑ سکتی ہیں اور جب آنٹی نے اس کانچ کو توڑا تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی سمجھ گئی تھی کہ اس کو میری چال کا پتہ لگ گیا ہے تو اب ہر بات تھا دوسری چال کا یہ پلین اے تھا کہ اگر کافی پی لے گا تو ٹھیک نہیں تو پلین بھی کیا تھا اس کڑائی کے پاس لے کے جانا اور اس میں ڈبونا تھا اور اس میں مددگار تھی وہ لیلہ وہ بلی جو پیچھے سے دھکا دیتی تھی اسی لمحے آنٹی جیسے ہی مگا نیچے گرا کانچ کا وہ ٹوٹا تو آنٹی جلدی سے کھڑی ہو گئی اس انداز میں وہ کوئی وہ ڈر گئی ہیں اور خود سے ہی اہستہ اہستہ پیچھے ہونا شروع ہو گئی یا ایسے وہ ٹچ دے رہی تھیں کہ تمہیں میرے راز کا پتہ لگ گیا ہے کیونکہ اس میں میں نے زہر ملایا تھا اور اب تم مجھے مارو گے میرے اوپر حملہ کرو گے تو اس لیے میں خوف زیدہ ہو کے آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہیں یہ بھی پلین کا حصہ تھا کہ اگر میری اس کو پکڑ لے گا اس میں زہر ہے تو میں اس طرح ایکٹنگ کروں گی کہ میں ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہی ہوں اور یہ خود بخود آگے بڑھتا آئے گا مجھے مارنے کے لیے اور آنٹی نے ایسے ہی کیا جیسے ہی مگا زمین پہ گیرا اور ٹوٹا تو آنٹی جلدی سے کھڑی ہو گیا اور آستہ آستہ پیچھے ہونا شروع ہو گئی اور جیسے جیسے وہ پیچھے ہونا شروع ہوئیں تو اسی وقت وہ جو بلیک این وائٹ ٹی وی تھا لائٹ آنے کی وجہ سے وہ بھی چل پڑا اب آنٹی آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی اور وہ گمان ان کو مارنے کے لیے اسی طرح چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا آنٹی کے چہرے پہ گھبرہت تھی لیکن اندر یہ اندر مسکرا رہی تھی پلان بلکل بہترین طریقے سے کام کر رہا تھا وہ اسی انداز میں قریب چلتا ہوا آ رہا تھا جب بلکل آنٹی اس اُبھلتے ہوئے پانی کے پاس پہنچ جاتی تو ایک اشارے کی منتظر ہوتی پیچھے سے وہ لیلہ وہ بلی آنٹی اشارہ کرتی اور وہ لیلہ اس شخص پہ چھلانگ لگا دیتی اور آنٹی آگے سے ہٹ جاتی اور وہ شخص سیدھا اس کڑھائی کے اندر گیر جاتا اور اب آہستہ آہستہ آنٹی پیچھے الٹے قدموں اسی کڑھائی کی طرف جا رہی تھی اور گمان بھی ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا لیلہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی تھی تیار ہو گئی تھی کہ پورا پلان کام کرنے والا ہے اشارہ ہوگا تو میں چلانگ لگا دوں گی اسی لمحے وہ جو ٹی وی بجلی آنے کی ویسے اسی لمحے بجلی آئی تھی ٹی وی بھی آن ہو گیا تھا تو اس پہ تیز کوئی موسیقی بج رہی تھی اس موسیقی پہ مینہ آنٹی الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی اور گمان ان کو مارنے کے لیے اسی موسیقی کی دھون پہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ بالکل قریب ہی پہنچنے والے تھے کہ خبر نامہ شروع ہو گیا ٹی وی پہ اور پہلی جو خبر بریک ہوئی وہ یہ تھی وہ جو دو ڈاکو تھے جن میں سے ایک مر گیا تھا اور دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا پولیس نے اس ڈاکو کو پکڑ لیا ہے وہ جنگل میں درختوں کے بیچ چھپا ہوا تھا پولیس نے اس کا گھراؤ کر کے اس کو اسلحہ سمیت کرفتار کر لیا ہے اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے عوام کو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو خبر تھی کیونکہ ابھی ابھی بجدی آئی تھی ٹی وی چلا تھا مینہ آنٹی بھی سن رہی تھی اور یہ خبر گمان بھی ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا خبر کو سن رہا تھا کہ اتنی دیر میں آنٹی بلکل اس ابلتے ہوئے بڑی سی کڑھائی کے پاس پہنچ چکی تھی اور خوف زدہ ہو چکی تھی سچ مجھ کی خوف زدہ ڈر گئی تھی کہ وہ ایک مر چکا اور ایک مفرور پکڑا گیا تو یہ ڈاکو کون ہے اور اتنی دیر میں اب منظر یہ تھا پیچھے لیلہ تیار بیٹھی تھی دھکا دینے کے لیے آگے گمان کھڑا تھا اور اس سے آگے مینہ آنٹی اپنی کمر کو اس طرف کیے ہوئے تھیں جس طرف وہ کڑھا تھا تاکہ وہ لیلہ بلی کو اشارہ کریں اور جلدی سے آگے سے ہٹ جائیں اور بلی ان کو لیتی ہوئی دھکا مار کے اندر گرا دے لیکن اب منظر یہ تھا پلین بلکل تیار تھا لیلہ اشارہ کی منتظر تھی کہ آنٹی کی خوف سے حالت آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی انہوں نے گمان سے کہا وہ تو پکڑا جا چکا ہے تو تم کون ہو گمان مسکرائی اور کہا میں ڈاکو ہی ہوں ہاں میں ڈاکو ہی ہوں وہی ڈاکو جو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا کہا تھا بھاگتے ہوئے تھوڑی سی چوک ہو جائے تو گولی سینے کے اندر گھس جاتی ہے گولی میرے سینے میں گھس گئی تھی یہ کہنا ہی تھا کہ پیچھے بیٹھی لیلہ جو اشارے کے انتظار میں تھی وہ سمجھی شاید اشارہ آ گیا اسی لمحے اس نے چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی اس نے گمان پہ چھلانگ لگائی تو وہ گمان کے اندر سے گزر گئی کیونکہ وہ وہ جو سامنے کھڑا گمان تھا وہ گمان نہیں وہ گمان کا بھوت تھا گمان کا حمزاد تھا آتما تھی اور اس کا وجود اس طرح کا تھا اپنا راز وہ خود ہی اس وقت بتا چکا تھا کہ میں مرا ہوا انسان ہوں جس کو پولیس نے گولی مار کے مار دیا تھا میں وہ ڈاکوں ہوں میں وہ نہیں ہوں جس کو پولیس سرچ کر رہی تھی اور جیسے ہی لیلہ نے اس کے اوپر چھلانگ ماری تو اس کے اندر سے آر پار ہو گئی اور اس انداز میں زور سے اس نے اپنے چھلانگ لگائی جس طرح وہ لگاتی تھی کسی انسان کو دھکا دینے کے لیے اتنی زور سے وہ چھلانگ لگاتی تھی گوشت کھا کھا کے وہ پل گئی تھی اور اس کی چھلانگ میں اتنی پاور ہوتی تھی کہ انسان کو لیتی ہوئی وہ پانی میں چلی جاتی تھی اور پیچھے ہٹ جاتی تھی ابھی بھی اس نے ایسے ہی چھلانگ ماری لیکن گمان کو تو وہ کچھ نہ کر سکی اس کے آر پار گزر گئی آگے کھڑی مینہ آنٹی سے جا کے ایسے وہ ٹکرائی کہ مینہ آنٹی اور اس کی وہ بلی لیلہ دونوں ہی اس اُبلتے ہوئے ٹب کے اندر گر گئے جس کے اندر تیزہ پہلے ہی مینہ آنٹی ڈال چکی تھی تاکہ جیسے ہی انسان بیچ میں گرے ہڈیاں اور جسم الگ ہو جائے تو ایک بیانک سی چیخ سنائی دی جو لیلہ آنٹ مینہ آنٹی اور لیلہ کی تھی دونوں اکٹھے ہی چیخیں تھیں وہ لیلہ بھی اور مینہ آنٹی بھی جب اسی پانی کے اندر گری تھی اسی پانی کے اندر جو وہ ہر شکار کے لیے تیار کرتی تھی لیکن آج وہ دونوں شکار ہو گئیں اور جس کے آر پار سے وہ گزری تھی لیلہ وہ جو سامنے کھڑا تھا گمان اسی وقت ہلکی سی ہنسی مسکر آیا ایسے جیسے کہہ رہا ہو میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے آیا تھا اس لیے میں انرازوں سے بھی واقف تھا جو تم پریشان تھی کہ میں کیسے جانتا ہوں کیونکہ میں انسان نہیں تھا انسانی وجود کو چھوڑے ہوئے ایک آتمہ ایک ہمزاد تھا اور اسی لمحے اس کی وجود جو سامنے موجود تھا دھوان بن کے آہستہ آہستہ اوپر سے غائب ہوتے 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 یعنی سر سے دھوان بنتا گیا اور غائب ہوتا گیا بنتا گیا یہاں تک ہے پاؤں تک وہ غائب ہو گیا اور ٹی وی پہ ابھی بھی ایک تیز اونچی دھن چل رہی تھی بلیک این وائی ٹی وی وہ جو اپنی چار ٹانگوں پہ کھڑا تھا وہ ابھی ایک دھن پلے کر رہا تھا اور اس گھر کے اندر خاموشی ہو چکی تھی صرف آواز تھی تو اس آگ کی آواز تھی جو جل رہی تھی مینہ آنٹی اور لیلہ کا وجود جس کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھی اور گھوشت الگ ہو گیا تھا وہ اندر کھڑا ہوا گمان بھی غائب ہو چکا تھا باہر اسی طرح بورڈ جو تھا لائٹ آنے کے ویسے پیلے رنگ کا بلب باہر جل چکا تھا باہر ابھی بھی بورڈ لگا تھا پر سکون سرائے پر سکون سرائے اور اب اندر سچ مچ میں پر سکون ہو چکا تھا یہ تھی کہانی جو مجھے بھیجی میں نے آپ کو سنائی مجھے تو بہت اچھی لگی آپ لوگوں کیسی لگی نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کہانی سے نکل آئیے میں خود سناتے ہوئے کہانی میں انوالو ہو گیا تھا کہانی سے نکل آئیے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو میرا ورسپ کا نمبر ہے پاکستان کا کوڈ ملائیے پہلے پلس جمع کا نشان یا زیرو زیرو بھی لکھ سکتے ہیں یا جمع بھی لکھ سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری ون ٹری سکس سکس پائی پائی زیرو زیرو ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون ٹری سکس سکس اس نمبر پہ آپ مجھے سٹوری لکھ کے بھی 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 سکتے ہیں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ بھیج دیں وائس میسج یا لکھ کے تو آخری ورڈ جو آپ نے آخری لفظ لکھنا ہے وہ لکھنا ہے سٹوری سٹی او آر وائی انگلیش میں یا اردو میں لکھ دیں سٹوری یا پھر لکھ سکتے ہیں او سی ایس او فر آف سی فر کیمرہ ایس سٹوری او سی ایس لکھ دیں یا سٹوری لکھ دیں تو میں موبائل کھولتے ہی جب دیکھتا ہوں او سی ایس یا سٹوری لکھی ہے تو اس کو نمبر دے کے محفوظ کر لیتا ہوں اور جب آپ کی کہانی کا نمبر آتا ہے تو اس کو میں پروگرام میں شامل کر لیتا ہوں آج کی او سی ایس سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خدا حافظ